اولیت کے شرف سے ہیں خدیجہ سر فراز اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیکشن کا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل لیکن جیسا کہ ابتدا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج یوم وصال ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کے چند گوشوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن آئیشہ ابو بکر آئیشہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے رزاک اللہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے آج تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا مختصر سا تعرف جو ہے وہ پیش کر دیا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سلمہ آج ہماری خوش قسمتی ہے اور زبان پہ بارے الہ کے کس کا نام آیا کہ میری نت نبوسے میری زبان کے لیے ماشامل مومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی رفیق کے حیات وہ رفیق کے حیات جن کے وصال کے بعد بھی آقا کریم علیہ السلام ان کا ذکر کرتے اور جب بھی گوشت بناتے تو ان کی سہیلیوں کی طرف پھیجتے آج ہم ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آم الفیل سے پندرہ سال قبل پیدا ہوئیں آپ کی والدہ کا نام زائدہ اور والد کا نام خویلت تھا جو قبیلہ بنی آسد کے ایک معزز شخص تھے آپ بچپن ہی سے شریف نفس اور آلی حمد تھی بڑی ہوئیں تو آلہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے تاہیرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں آپ کے والد تجارت کیا کرتے تھے اور خاصے آسودہ حال تھے ان کی وفات کے بعد کاروبار سیدہ کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے اس کو خوب ترقی دی چونکہ اہل مکہ کی زیادہ تر تجارت شام کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون خانہ ہونے کے وجہ سے قافلوں کے ساتھ طویل سفر نہیں کر سکتی تھی اس لیے کسی قابل اعتماد شخص کو منافع میں حصہ دار بنا کر اپنے سامان تجارت کے ساتھ قافلے کے ہمراہ بھیج دیتی تھی صحیح آپ کا کاروبار خوب چل نکلا اور آپ مکہ کی خوشحال ترین خاتون بن گئی اچھا ماشاءاللہ اچھا آئیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کیا حضرت ختیزہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی ان کی شادیاں ہو چکی تھی جی آپ کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی صحیح اس شادی سے آپ کے دو بیٹے تھے جن کے نام ہند اور حالہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور صحابیت کا انہیں شرف حاصل ہوا تمیمی کی وفات کے بعد دوسری شادی عطیق بن آئیز تھے ہوئی اس شادی سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام بھی ہند تھا عطیق کی وفات سے دوبارہ بیوہ ہو گئی تو قریش کے متعدد رعوسہ نے آپ کو پیغامیں نکاح دیا مگر آپ نے ان میں سے کسی کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا ایشہ کیا وجہات تھی کہ آپ نے کسی کی بھی دعوت نکاح کو قبول نہیں کیا سید الورا جو کہ سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ عرب میں قریش کی عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میلے میں شریک ہوئیں کہ ایک یہودی جو کہ علم نجوم رکھتا تھا وہ بھی اس میلے میں آیا اور اس نے خواتینِ قریش کو کہا کہ اے قریشی عورتوں انقریب یہاں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اگر تم میں سے کوئی اس کی منکوہ بن سکے تو اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں باقی خواتین تو اس بات کو سلمہ بھول گئی لیکن حضرتِ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھ گئی اچھا عشاء یہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بات کا تذکرہ ضرور کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر شام کی جانب گئے تو وہاں پر ان کی شخصیت کے وہ کون سے ایسے پہلو تھے جن کو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے دیکھا اور پھر آ کر اس کا تذکرہ سیدہ پاک کے سامنے کیا میں چاہتی ہوں آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں جب سامانے تجارت اگر آپ کو تاریخ کا یہ حوالہ یاد ہو تو جب سامانے تجارت آقا کریم علیہ السلام کو آپ نے دیا اور تجارت کی غر سے آقا کریم علیہ السلام نے سفرشام کیا اس وقت میسرہ آپ کا غلام بھی ہمراہ تھا جب وہ واپس آیا اور اس نے عقل کو حیران کر دینے والے آقا کریم علیہ السلام کے موجزات کا تذکرہ کیا تو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں جو ہے وہ اس یہودی نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی اور آپ نے میسرہ سے کہا کہ اگر اس یہودی نے سچ کہا ہے تو واللہ یہی وہ شخص ہیں جو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ اس یہودی کی بات تھی کہ اگر کوئی ہو سکے تو اس کی منکوہ بنے تو دراصل آپ نے اس لیے بھی پیغامیں نکاح قبول نہ کیا مورقین فرماتے ہیں کیونکہ آپ اس انتظار میں تھی کہ کسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کا آپ کو شرح نصیب ہو جائے ویجن دیکھئے سیدہ پاک کا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کیا تھی جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اور سیدہ پاک کی کیا عمر تھی اس وقت آقا کریم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی لیکن اس کے باوجود عمر کا یہ تفاوت ہونے کے باوجود آپ میں مثالی محبت تھی بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک کہ حضرت خدیجہ تلقبرا زندہ تھی اور آپ کے وسال کے بعد بھی جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کبھی بھی اپنے ذکر سے حضرت خدیجہ تلقبرا کا ذکر محب نہیں کر فرماتے تھے اچھا آپ کی شادی کے جو واقعات تھے اس پر اگر آپ روشنی لال لیں تو جی اگرچہ رسم دنیا یہی ہے کہ شادی کا پیغام دلہ کی طرف سے آتا ہے لیکن چونکہ اس یہودی کی وہ بات پر بات آ رہی ہے کہ اس کی ایک آپ کا وین من چکا تھا کہ میں نے نبی آخر زمان کی زوجہ بننا ہے تو آپ نے پیغام میں نکاح بھیجنے کی خواہش ظاہر کی اس لیے آپ نے اپنی چہیتی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو آقا کریم علیہ السلام کے پاس پھیجا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر کے اندازہ لگا سکے کہ کیا آقا کریم علیہ السلام راضی ہوں گے یا نہیں جب وہ آقا کریم علیہ السلام کی باہرگاہ میں نفیسہ آئیں تو نفیسہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ کیوں نہیں آپ نے ابھی تک شادی کی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ میں خاتون کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لوں جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کی وجہ ہی ختم ہو جائے اور آپ سے کسی ایسی خاتون کی شادی ہو جائے کہ جو مالدار بھی ہوں جو حسین بھی ہوں جو ایک شرافت میں عالی مقام بھی رکھتی ہوں تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی اب سہیلی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو پیغام پہنچانا چاہ رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو انہوں نے کہا کہ میں خدیجہ بنت خویلت کی بات کر رہی ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بڑے بڑے قریش کے رعوسہ کی دعوت کو جو ہے دعوت نکاح کو جو ہے وہ مسترد فرما دیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام متعجب ہوئے کہ کہاں پہ اتنے بڑے رعوسہ کی جو ظاہری طور پہ شان و شوقت رکھتے تھے ان کی دعوت نکاح کو قبول نہیں فرمایا اور کہاں خود اپنی سہیلی کے تھروں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پیغام نکاح جو ہے وہ بھیجوایا پھر جب آپ نے حضرت نفیسہ نے آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ آقا کریم علیہ السلام انکار نہیں فرمائیں گے تو آپ نے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو اب حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سندیسہ بھیجا آقا کریم علیہ السلام کی طرف کہ آپ تشریف لائے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں اگر آپ اس بات پہ آپ کو کوئی تعمل نہیں ہے تو بات ہم آگے بڑھائیں آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ رضا مندی جب ظاہر فرمائی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب دستور کے مطابق آپ اپنے چچا کو میرے چچا عمر بن عصد کے پاس پھیجیں تاکہ وہ رشتہ پکا کرنے تو اس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا اچھا تاجدار کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح کس نے پڑھوایا یہ شرف کس کو حاصل ہوا یہ شرف مولا علی کے والد محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا اور بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے نکاح کے پڑھائے اور میں چاہوں گی کہ لفظ پہ لفظ آپ کے ساتھ جو سید الورا میں مورخ نے نکل کی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں اس کے پاس مال اگرچہ کم ہے لیکن عظمت و شرافت اور فضیلت و دانائی کے اعتبار سے جس شخص کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے برتر و عالی صحابق ہوگا یہ چچا تعریف کر رہا ہے اپنے حدیجے کی اس فکر جب ابھی اعلان نبوت نہیں کیا مال و دولت کا کیا ہے یہ تو چلتی پھرتی اور ڈھلتی اچھاؤں ہے آج ہے کل نہیں یہ محمد بن عبداللہ خدیجہ بنت خویلت سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا کل مہر معجل اور موجل میرے ذمہ ہے اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انقریب اس کی شان و شوقت ظاہر ہوں سبحان اللہ حق مہر کا آپ نے ذکر کیا تو ہماری رہنمائی کے لئے یہ بھی بتا دیئے کہ حق مہر کتنا تھا حضرت خدیجہ تلقبرا کا حق مہر جو مقرر ہوا وہ پانچ سو دراہم تھا دراہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دعوت ولیمہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو جی دعوت ولیمہ سرور اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہوا تو اونٹ کو زباہ کر کے جو ہے وہ دعوت ولیمہ کا احتمام کیا گیا اور اس پرمسررت موقع پر اس کی خوشیوں کو دبالا کرتے ہوئے حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیزوں نے دف پجا کر اس خوشی میں شرکت کی اچھا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو سید پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کی چشمدید گواں ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے آقا کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا پورا مال آپ کے قدموں میں نچاور کر دیا اور اپنی کنیزوں کو اپنے علاموں کو خود اپنی ذات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وقف کر دیا پھر آقا کریم علیہ السلام پہ جب نبوت اعلان نبوت کا وقت آیا اور غار حرا کی وحی آئی اس سے پہلے بھی آقا کریم علیہ السلام غاروں میں جا کے جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار فرماتے اور مظاہر قدرت میں جو ہے وہ فکر فرماتے ایسی صورتحال میں حضرت خدیجہ تلقبرا کھانا بنا کے دیتی آج کی خواتین کا اگر ہم دیکھیں وہ خاون کسی اگر مشن پہ جا رہا ہے تو اس کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں گھر کو کون دیکھے گا پینک ہو جاتی ہیں خواتین بہت زیادہ ایک ہو جاتی ہیں اور اس سے کنسنٹریشن بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے حضبن کی تو اس حوالے سے خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصوہ ان کے لیے مشل راہ ہے کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ تلقبرا خود آقا کریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کھانا پیک کرتی اور ساتھ دیتی لیکن تاجب یہ کہ جب آقا کریم علیہ السلام واپس آتے تین تین چار ساتھ دنوں کے بعد تو آپ فرماتی ہیں کہ کھانا بلکل ویسے کے ویسے ہی ہوتا اور جب آپ دریافت فرماتی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کھلا بھی دیتا ہے مجھے اللہ پھلا بھی دیتا ہے پھر جب آقا کریم علیہ السلام پر وہی کا نزول ہوا قرآن کا نازل ہونا کوئی عام بات نہیں تھی قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی پہاڑ پر اترتا تو اس کی خشیت کی ورہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام کا حوصلہ ہے سلمہ کے آپ نے اسے جو ہے وہ اس بارے نبوت کو جو کہ آقا کریم علیہ السلام پر آیا اور اللہ تعالیٰ کا آخری کلام تھا اس کو برداشت کیا نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کو بالکل منوان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام پہنچایا اللہ کا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی تو جب یہ کیفیات سے ان کیفیات سے آقا کریم علیہ السلام گزرے تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نکاحت محسوس فرما رہے تھے جب آقا کریم علیہ السلام گھر آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد شرمائے زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ یہ جب آپ نے کلمات حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے تو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ کو کمبل اڑایا بلکہ آپ سے نیگوشیٹ کیا کہ کیا میٹر کیا ہے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کا شکار ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ان سے اپنی تمام کیفیات کا کیا کہ کس طرح سے حضرت جبرائیل ایمین علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے اقرہ پڑھو کہا اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کہا میں پڑھنے والا نہیں اور پھر جب انہوں نے سینے لگا کے بھینچا اور یہی عمل دو تین دفعہ ہوا اور پھر کہا کہ اقرہ بسم ربک اللہ زی خالق اور پھر یہ پانچ آیات سورہ علیہ کی جو نازل ہوئیں تو یہ تمام کیفیات جب آپ نے بیان کی حضرت خزیزت القبرہ سے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کیونکہ قرآن کا نزول تھا اور اتنا بڑی ذمہ داری آقا کریم علیہ السلام کو اتا کی گئی تھی یہ ظہورے یعنی آقا کریم کو نبوت نہیں اتا کی گئی تھی یہ اعلان نبوت کا باقہ تھا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے سلمہ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے تو نبوت تو کب سے اتا کی جا چکتا ہے یہ اعلان نبوت کا وقت تھا اور اس وقت یہ کیفیات تھی تو حضرت خزیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ یتیموں کے خیر خواہ ہیں آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیشو پھر آپ کا جو کردار رہا آپ حضرت آقا کریم علیہ السلام کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جو آپ کے رشتہ دار تھے اور دورات اور انجیل کے عالم تھے ان کے پاس آپ لے کے گئیں اور ان سے کہا اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں یہ ان کے نبوت کا جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام پر کی نبوت پر ایمان لانے کی بھی اسے گواہی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے تو یہ وہ وقت تھا کہ کس طرح سے آپ نے دھارس بندھائی اور آقا کریم علیہ السلام کو تسلیلی اور سب سے بڑھ کر ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے تو موسیلی بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے فضائل و کمال کی جو ہیں وہ اتنی محترف نہیں ہوتی لیکن آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا حسن اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ کی زوجہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہتی تھی وہ آپ کے شرف و مجد کی گواہی دے رہی ہے اور پھر دیکھئے کہ جتنے بھی کھڑے وقت آقا علیہ السلام کی زندگی میں آئے چاہے وہ شے بے بھی طالب ہو چاہے دیگر مشکل حالات ہوں تو اس میں حضرت ختیجہ دلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کس دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا آپ کے شانہ بشانہ رہی بلا شبہ شے بے ابی طالب کی جو آپ نے بات کی ہے تو یہ تو انتہائی نازک وقت تھا یہ وہ وقت تھا کہ تین سال کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو آپ کے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی میں محسور کر دیا گیا اور پورے مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو غلہ بھی ان تک مہنچائے ہم نہ نکاح کریں گے نہ ہم لیندین کریں گے اور وہ جو صحابہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت کچھ صحابہ یہ نریٹ کرتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ اندھیرے میں کوئی چیز کھا لیتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے ہم جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی اس وقت میں بھی آپ نے سائے کی طرح یعنی آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس سے ظاہر ہو کہ شکوہ بھی ظاہر ہو اور تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی مشکل وقت میں انہوں نے کس طرح سے اپنے شہروں کا ساتھ دینا ہے اچھا یہ تو ہم بات کر رہے تھے سیدہ پاک کی ایک زوجہ کی حیثیت سے اگر ہم ان کو بحیثیت ماں دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا نمونہ پوشیدہ ہے دیکھیں سیدہ کا مقام تو اپنی جگہ وہ ہے نا کہ میرا سلامِ عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو سبحان اللہ تو سیدہ کا تو مقام ہی وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں دیکھیں نا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور آپ کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے کہ جو خود جنت کی مالکہ ہے جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو تربیت کا تو یہ عالم تھا بلکہ سب سے پہلی نماز جن شخصیات نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ان میں حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ و جل کریم یہ دو شخصیات شامل ہیں آئشہ بہت خوبصورت نشست رہی آج کی اور سیدہ پاک حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اوپر کئی نشستیں کی جا سکتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی کل کی جو نشست ہے وہ بھی ہی سی موضوع پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن کسیرن آمین